موسیقی 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 اسلام کے حریف اس لئے آ رہی ہے یا وہ کسی ایسے نظام کی قلاش کے لئے اس لئے ہیں کیونکہ دنیا کے ہر خطہ میں انسانی سچکس کا متلاشی ہے کہ وہ پرقی کی ایسے ہیں تو آج آپ آئیے ان دنیا اسلام کو پرقی کی راہ کے موالے سے اس پہکو پر بول کریں تو جب کاؤنٹ ایٹی کا اصورڈ ہیں میں آج ایک واقعہ رہا زیدہ کر دیا کہ وہ پہکو پہکو پڑھر پروپیسر جب آپ کو در مفیل صدار میں ریسلس ایترز میں کام کرتے ہیں تو جگہ جگہ میں کیمراز نسک کیے گئے ہیں جس بود میں اس وقت ہم پیام پزید ہیں تو یہ محالہ کا دعا دیا اس مود کے اندر بائیس میرین کیمراز درے ہیں ہر سڑ پہ ہر چوبارہ پہ ہر چوبارہ پہ ہر ایک لگہ بھی کیمرہ حسب کیا دیا ہے اور اس کیمرہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جھنٹ نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ کیمرہ کی آنکھ اسے دیکھ رہے کوئی شخص خواہ و ڈاکٹر ہو وہ ملک ہو وہ کوئی کارباری شخص ہو خارورو ہو تھجان ہو کوئی گھمرا ہو یعنی کہ کوئی بھی شخص کسی کی شعور سے منزلک ہے تو یہ کیمرہ کی نکاہ اسے دیکھ رہی ہے تو جب وہ اپنے فرائز اچھاو دے رہا ہے تو اس طرح انہوں کو دیانت کر دے تو کسی طرح جب ہم اسپناہ میں موجود تھے تو بیگر عیسائی لاڈین یہودی خودبان ہندو اور کئی ممالک کے لوگ موجود تھے تقریباً ایک سو چھوٹر ممالک کے ساتھ ممالک اسے مصل ہوا تو میرے آپ سے پوچھا کہ یہ کیمرہ کا انتظام کا مقصد کیا ہے تو انہیں ان مہموں پر روحی کرنی تو ان سے پوچھا دے گا کہ اگر کسی جگہ پہ کیمرہ کا انتظام نہ ہو تو کیا یہ بھی آپ کسی طریق سے ہم نے فرائز اچھاو دے گی جو عمل آپ کر رہے ہیں بہت ادھا ہے لیکن آپ کیمرہ کی آگ سے جانتے یہ کھا رہے ہیں جب اس کی سوال میں آپ اپنے آپ کو جواب دے سمجھ لیے ہیں کہ ہماری دنگوہ کاٹنی چاہے گی ہماری کی موشن ہو جائے گی یا کہ شہارتوں کی جواب تلبی ہوں گی تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ یہ جو دین سرکار تو عالق سبتر اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھئے آئے جو دین اسلام ہے اس میں جو ہمارے پاس نظام موجود ہے اس میں انسان کے اندر ایک اردار کا نظام ہے جو تیمار کی سکر میں حاصل ہوتا ہے خورت کیمرہ انشاء دیکھ رہی ہو یا اندار دیکھ رہی ہو تو انہوں اپنے گھر کے اندر ہو اپنی دکار میں ہو اپنے سنور میں ہو اپنے مدرسہ میں ہو اپنے دکار میں ہو کسی بھی جگہ پہ رہا اگر ہم نے ایمان اور نفاظ ہم کی زندگیوں میں کیا ہے تو ہم اس کیمرہ کے بغیر بھی اچھا عمل انجام دیں دوں یہ بڑا بہت سے سننیے میں یہ ہوتا ہوں کیونکہ یہ روائے دی تقریب نہیں کی جا رہی اس تقریب کا اور کے محصر نہیں ہے میں روز من سے ساتھ میں ایک مرتبہ جب ہوگا گیتا لکھر آنے کا حق شخص کی خواہش ہوتے ہیں اپنے دکاروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوتا ہے لیکن ہم وہ پس پڑا پاتھ نہیں کونٹ تطاپانی کونٹی کیا رکجل سمیتی سے بے گے کونٹ دیگر کے ذاقوں میں صرف اس لیے جا رہی ہے کہ مختلف نطرہ ترکی ڈالی جائے مختلف نطرہ امان ہے کہ آپ اس بات کو بیار کرنا مقصد ہے تو جب کہ ان سے بات کی گئی کیونکہ وہ ترکی جاپکہ ترکی تصیر نمالک ہیں ان کی شریفی بہنیاں پہنے پہنے پڑے دنے وہ زیادہ کے محاملاتے ہیں انہیں اس میں کاموں پار جائے ہیں جنارے کے محاملاتے ہیں ان کی گفتوار کے بغضوات انہیں اچھاً ملک ہیں ان کی اتنے پہنچ ہے ان اسے وہ یاد ہو کریں لیکن جب ان سے دینے اسلام کے اسپینوں میں بات کی گئی تو وہ خاموش ہاتھیں ان نے کنار کیا بات تو ایسا بھی مظام جید ہے پھر وہ جو داوٹر صاحب ہے انہیں ایک ریسرچ بارتے کر دیا کہ ہم کس طرح یہ اپنے اندر پکدار کے اس نظام کو پائز کر کے قائم کر کے ناپس کر کے ہم اپنی اپنی پروپٹیوٹی کو تو پڑھا سکتے ہیں ہم خدمت دکھا کے اس میار کو پیٹر کر سکتے ہیں ہم کاملے جو ادزام ہے اس کو پیٹر کر سکتے ہیں اداروں کے میار کو بولا کر سکتے ہیں لیکن نکتہ جو بیادر کا مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام ایمان میں حاصل ہوا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے کوڑا پلائی ہے انہیں اقبادار بھی ہیں موارچت بھی ہیں کلاکیار بھی ہیں تو یہ تو پہوپٹیوٹ کا تصمت ہے اس پر بول کرتے ہیں جب تو آرام اُن ممالک جن سے احباب عباسہ ہیں وہ اس تصمت حاصل کرتے ہیں تو کیا ہم جب ادار نماز جمعہ کے لیے عطاق ہوتے ہیں تو کیا ہم بھی اس نظام کو آپ اس میڈیو پر نافذ کرتے ہیں تو اس کو ہم کوڑا پلائی کی روح سے سمجھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اسلام میں کیا حرماتے ہیں ابن اپنے پادر جب اس کا زمین پہ اس کو بھیجا دیا تو رب تعالیٰ روح کے پاپ میں حرماتے تھے قدیدہ انسان کو ایش اوٹیشن کے لیے نہیں بھیجا دیا بلکہ انسان کو جو بھیجا دیا رب تعالیٰ اسلام تو واضح برمایا کہ آپ کے اوپر آسمائش آئے گی مشکلات آئے گی اور اگر آپ اس میں صدور ہوئے تو آپ کی نافیاتہ ہوگا وہ جو ٹائٹہ کارون پرونے بعد میں بہت کیا گیا سرکار دوالد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے کامیاب دلی شخص سرکار دوالد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نبی ہیں آپ رسول بھی ہیں آپ امام الانبیاء تمام امیاء سرکار امام المرسلی مرسل انسانیت رمض کے عالمین جب آپ کے حیات پر مارکہ پرور کیا جائے تو آپ کے قلبِ ادھر میں ایسا کیا نظام تھا جس نظام کیلئے آپ کو قصار کی دی کہ وہ مماظر جو ترقی کی ایک عالم بیارتے ہیں لیکن وہ کچھ سطح سے بھولتے کے لیے اس بات کو قبول کرتے ہیں جس میں سمارٹک کرتے ہیں میٹر پڑھاتے ہیں کہ آئیں اس بات پر بھول کریں کہ انسان کی ادھر پر ایسا نظام کرتا کیا جا سکتا ہے تو سکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربِ تعالیٰ سے رب قائم کر رہے قرآن پر میں سورے دعاوں میں ربِ تعالیٰ قرآنتے ہیں سکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راسی ہوئے ہیں یعنی کہ وہ ربِ تعالیٰ کو راسی کرنے کے لیے تمہیں آپ کی صدری مفتی ربِ تعالیٰ نے مراز نوازہ انسانیوں کی مراج تو یہ جو عطا میں انہائی ضروری ہے کہ آپ جب تمہارا کرتے ہیں تو آپ کی بیان مبارک پر سوچش ہوتی ہے اور اپنے ربِ تعالیٰ قرآنتے ہیں کیونکہ آپ بھی بھی کار رسالت انجام دیتی ہیں رب کے کچھ حصہ میں پیانتے ہیں لہر کرنی کیے آپ کا رب تک دیکھنے والا ہے آپ کا رب چھنے والا ہے تو یہ ابھی تک بھی حضور ہوئی ہے انتہائی ساتھا عطا میں جو عطا بیان کرنے کی پوشش کی گئی ہے یہ دین ہے اسلام ایک انعام ہے اور اس کا حمالہ قرآن پاک ہی آیا مبارکہ سرکواری 12 صدر رحمہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دیا کہ اس انعام سے ہم اپنی زندہ بھی کہتا درہا سکتے ہیں صرف اس نکتہ کے اپنے پر سے منبوز رکھئے گا اور جب ہم اس خطو کے سلسلے والا کے جنہی جلتے ہیں تو ہم پور کرتے ہیں کہ جو آج کے حمالہ اسلامی معاشرہ ہے جس کے لئے ہمارے معاشرہ کے پوروانی نہیں کیا ہمارے نظام میں کروشت ہے کیا ہمارے نظام میں جھوٹ ہے کیا ہمارے نظام میں زند ہے کیا ہمارے نظام میں پڑائی ہے جو نظام کہتے ہیں تو نظام سے مراد سے نک نہیں ہے ہماری ذات کے امدر پرنبات پر رکھئے گا بندے ہیں کہ جب انسان ہمارے پاس دھوٹے کام تو اپنے ہاتھ سے آشان ہوگا وہ مدبرش نہیں ہوگا اس کو واضح معلوم ہوگا کہ میرے زندگی کس طرح پسائے یہ جو مدوشی ادھر رہے اگر مدوشی ہے تو کیوں ہے تو ادھر انسان اس بات سے باقی پھولتا کہ میرے کیا آمار کچھاں بے کر آئے تو اپنی اصلاح کے اندر کیا مسکت تبدیلیاں نہ سکتے ہیں تو اب ہمارے قریدو زندگی ہو ہماری پیشہ آماری زندگی ہو ہماری خلافیات ہوگا ہماری گفتار ہوگا اسی طرح جب ہم موشیہ کی بات کرتے ہیں تو موشیہ کے اعتبار سے جو سرکار جوالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام پیش کیا ہے تو ہر ایک شعبہ زندگی سے مبستہ مزار کے طور پر کپوٹر کے اس مقام پر یہ باہر دکانے میں لوگ اس کے اعلام پر باتے ہیں ہجام ہوتے بلمای طرح ہیں سانسہ اعتبار ہیں سکول ہیں اگر ایسی شخصیات موجود ہیں جو اپنا ایسی شخصیات موجود ہیں ایسی شخصیات موجود ہیں ایسی شخصیات موجود ہیں تو یہ دین اسلام کا اصول ہے وہ ذات سے شروع ہو کے موشیہ پر تاہلان تو موشیہ میں ایک بات پر ایک نظیر ہوتے ہیں کہ مساجد میں رویہ سوائیہ بھی ہوتی ہیں تو سرکان دھر میں بچوں کو ہدایت کی باتیں نہیں کرتے ہیں ہم اپنی امیٹر میں اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں کیا بچہ ہے کہ اس کا ہماری زندگیوں میں اصل لیتی ہے تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ جب کسی اس ویلیو سسٹم کا جو دین اسلام کے ذریعے میں حاصل ہوا وہ اٹھڑاتا نظام ہو اس کے لیے جو پندر جس جو درکار ہیں وہ ذریعے ہیں کہ امپارمنٹ کی جاتا ہے مساجد کے طور پر اگر معصوم بچے رہتے ہیں اگر ان معصوم بچوں کو آپ نے کہنا ہے بیٹی آپ نے سچ پڑھونا ہو بیٹی آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو اس دن میں اگر اس معصوم بچے سے دو جو پڑھ سچ ہو گئی وہ غزش اس پر بچوں کو پڑھ سدھی کرنی بلکہ اس بچے میں جو اچھا عمل انجام بیا ہے اس پر حصوم بچے کرنی جب وہ حصوم بچے کرنی جب وہ حصوم بچے کرنی تمہارے معصوم کے دیکھ حقیمتی میں حقام ہو تو حصوم بچے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہیں اور خود اعتمادی سے ایک اچھا معصوم بچے کرنی ہوتا ہے تمہارے معصوم میں ترقید برای ترقید کا ایک مسام ہے ترقید پرائی اسلام ایک ایک چیز ہے جب اس کی مسام صحیح جو ہے اس چیز کا اس کی ضرورت ہے اس طرق کی مزامات کرنی کی ضرورت ہے مزام کے دور پر انہیں مزید معصومت کا اپنے کچھ رہا ہے اپنے اپنی زندگیوں پر آپ بھول کیجئے کہ آپ اس وقت اپنی زندگی کیا سے بزار رہے ہیں کیا آپ کی زندگی کا پیشتر حصہ گھر میں بزار رہے ہیں کیا آپ ڈیٹرائیمنٹ کے بعد زندگی بزار رہی ہیں یا آپ ایسے پیشتر سے مسلک ہیں کہ آپ کا زیادہ کا جو بھول گھر میں بزار رہا ہے تو اس آپ کا جو بھول گھر میں بزار رہا ہے صبح سے شام اس پر جو آپ کا انداز زندگی ہے اس پر ایسی کیا مصطف تو بیجنے کردے کے ضرور پر وہ اسی طرح جو لوگ تعلیم سے وابستہ آئے ہیں وہ پرائیویٹ لوگیاں وہ سرکاری لوگیاں ان سے وابستہ آئے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایسا کیا مصطف پمل ہے جو انجواب تیرے کی سوچ ہے اسلام کے طور پر جب ان دنیا کی بات کردے ہیں اکثر لوگ اس بات میں مغالطہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخر اطلاع کی سوچ ہے اور یہ باقی مسئلہ میں بھی پائے جاتا ہے لیکن دین اسلام میں دنیا کی نقیقت پیان کردے گئے کہ یہ آزیم اقرام ہیں لیکن ترکے دنیا کی بات نہیں کی گئے دین اسلام پر ترکے دنیا نہیں کی گئے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں آپ نے زندگی کیسے بزارنی ہے کہ آپ اچھی زندگی بزاریں گے اور اس کے دیجے میں آپ کو ایک اچھی افروری زندگی مجسر ہو یہ نکتہ برا سمیہ ضروری ہے تب ہمارا باز ہو رسجت تب ہمارے مصطفو تب ہمارے مصطفو ہمارے مصطفو جب ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں پر اس کا نبار کریں گے تو یہ بیس ساتھ ہے جب وہ زندگی بزارنے کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم